اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے کیا کہنے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اللہ نے نبوفت کا تاج عطا کیا ہے حضرت آدم آئے ہیں اللہ نے نبوفت کا تاج عطا کیا ہے حضرت اسمائیل آئے ہیں اللہ نے نبوفت کا تاج عطا کیا ہے حضرت ابراہیم آئے ہیں اللہ نے نبوفت کا تاج عطا کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کبوں پیش اللہ کے رسول انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے ہیں اللہ نے نبوفت کا تاج عطا کیا ہے لیکن جب تیرے اور میرے آقا اس دنیا کے نات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس عمر کا اعلان کر دیا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِم مِن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَن نَبِجِينَ محبوب ہم نے آپ کو ختم نبوفت کا تاج عطا کیا ہے نبوفت کا بھی تاج عطا کیا ہے ختم نبوفت کا تاج بھی عطا کیا ہے اب تیرے اور میرے آقا اس دنیا کے نات کے اندر آئے بڑا مقام لے کر کے بڑی عظمت لے کر کے بڑی شان لے کر کے اس دنیا کے نات کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں آج جس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نبی بن کر کے آئے ہوں لیکن میرے پیارے پیغمبر پر اللہ نے نبوفت کے دروازے کو بن کر دیا ہے نبی کی صفات ہوتی ہے نبی کو نبی بڑا حسن والا ہوتا ہے نبی بڑے جمال والا ہوتا ہے نبی بڑے کمال والا ہوتا ہے لیکن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے کیا کہنے بلال صدیق باجوہ صاحب کی اس کانفرنس کے اندر میں اپنے آقا کی عظمت کو بیان کر دینا چاہتا ہوں جس کو میں نے ختم الرسول مانا ہے جو میرے آقا ہیں جو میرے رہبر ہیں جو کالی کملی والے آقا ہیں جس کے سر پر اللہ کریم نے ختم نبوت کا تاج رکھا ہے اگر میں اپنے آقا کی صورت دیکھتا ہوں مجھے صورت بے مثال نظر آتی ہے جب میں صورت کو دیکھتا ہوں جب میں صورت کے بارہ میں پڑتا ہوں تو مجھے حضرت حسان بولتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر میں اپنے آقا کی صورت دیکھتا ہوں تو امی آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے لوگو قانا خلقہ القرآن سارا کا سارا قرآن میرے آقا کی عظمت کے اندر سیرت کے اندر کردار کے اندر کریکٹر کے اندر ہے اگر میں آقا کی ذات دیکھتا ہوں آپ کی ذات بے مثال ہے اگر میں آقا کی بات دیکھتا ہوں تو آپ کی بات بے مثال ہے اللہ اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ پر دین کو مکمل کر دیا ہے پتا کیا چلا ہے میرے آقا کی ذات آخری ہے میرے آقا کی بات آخری ہے میرے آقا کی شریعت آخری ہے میرے آقا کی عمامت آخری ہے میرے آقا کی خطابت آخری ہے میرے آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا اگر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے گا وہ لعین ہو سکتا ہے کذاب ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے خود فرما دیا آقا فرماتے ہیں لا نبی جبادی آنا خاتم النبیجین لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں آخری نبی ہوں کیونکہ میرے آقا نے خود فرما دیا وانی آخر الانبیاء وانتم آخر الامم آقا فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو میرے آقا نے خود فرما دیا لو کانا بعدی نبی جلکانا عمر آقا فرواتے ہیں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو جناب عمر میرے بعد نبی بنتے میرے آقا نے خود فرما دیا قال انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیجین ولا فخرا وانا اول شافع ومشفع والا فخرا آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا قائد بنایا اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے آگے آقا فرماتے ہیں وانا خاتم النبیجین اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے آگے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شافع محشر بنایا ہے اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے پتا کیا چلا ہے میرے آقا علیہ السلام اس دنیا قینات کے اندر آئے ہیں نبوت کا تاج بھی لے کر آئے ہیں ختم نبوت کا تاج بھی لے کر آئے ہیں منڈے کی بیریان کے رہنے والوں میرا آپ سے یہ ادھار ہے اللہ نے پھر کبھی چاہا ختم نبوت کے حوالہ سے بات آنگی انشاءاللہ لیکن اپنے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر آپ کی شان اور مقام کے اندر جس کو میں نے ختم الرسول مانا ہے جس کے پر سر پر اللہ رب العالمین نے نبوت اور ختم نبوت کا تاج رکھا ہے ان کی عظمت کے اندر ان کی شان کی اندر ان کے مقام کی اندر ان کی بھلندی کی اندر ایک گردان پڑھ لینا چاہتا ہوں اپنے آقا کا تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں اپنے آقا کی شان کو بیان کر دینا چاہتا ہوں لیکن سنیے گا توجہ کیجئے گا جب یہ میری گردان مکمل ہونا سبحان اللہ کی صدا کو ضرور برند کرنا ہے اور شیر پاکستان کا خطاب سننا ہے لوگوں ہم کہتے ہیں میرا نبی جس دور میں آیا وہ دور بھی آلا جس دور کی جس صدی میں آیا وہ صدی بھی آلا جس صدی کے جس سال میں آیا وہ سال بھی آلا جس سال کے جس مہینے میں آیا وہ مہینہ بھی آلا جس مہینے کے جس اشرے میں آیا وہ اشرا بھی آلا جس اشرے کے جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ بھی آلا جس ہفتے کے جس دن میں آیا وہ دن بھی آلا جس دن کے جس گھنٹے میں آیا وہ گھنٹہ بھی آلا جس گھنٹے کے جس منٹ میں آیا وہ منٹ بھی آلا جس منٹ کے جس سیکنڈ میں آیا وہ سیکنڈ میں آلا جس سیکنڈ کے جس گھڑی میں آیا وہ گھڑی بھی آلا جس گھڑی کے جس لمحے میں آیا وہ لمحہ بھی آلا میرے آقا کی جوانی آلا میرے آقا کا لرت پن آلا میرے آقا کا اٹھنا آلا میرے آقا کا بیٹھنا آلا میرے آقا کا چلنا آلا میرے آقا کا پھرنا آلا میرے آقا کا نہانا آلا میرے آقا کا دھونا آلا میرے آقا کا کرینا آلا میرے آقا کا نگینہ آلہ میرے آقا کا پسینہ آلہ میرے آقا کا مدینہ آلہ میرے آقا کا مکہ آلہ میرے آقا کا ابو بکر آلہ میرے آقا کا عمر آلہ میرے آقا کا عثمان آلہ میرے آقا کا علی آلہ میرے آقا کا طلح آلہ میرے آقا کا زبیر آلہ میرے آقا کا سادہ آلہ میرے آقا کا سید آلہ میرے آقا کا حسن آلہ میرے آقا کا حسین آلہ میرے آقا کی فاطمہ آلہ میرے آقا کی عائشہ آلہ رضوان اللہ علیہ مجموعی میرے آقا کی جماعت آلہ میرے آقا کی بنات آلہ میرے آقا کی ازواج آلہ میرے آقا کا رکوع آلہ میرے آقا کا سجدہ آلہ میرے آقا کی حریک ادا آلہ میرے آقا کی ظلفیں آلہ میرے آقا کی رکسار آلہ میرے آقا کی پشانی آلہ میرے آقا کی یانکیں آلہ میرے آقا کی ہاتھ آلہ میرے آقا کا خطبہ علا میرے آقا کا نکاح علا میرے آقا کی ہر ایک ادا علا میرے آقا کا فلک پہ جانا علا میرے آقا کا فرش پہ آنا علا اب کوئی احمد بن کے فلک پہ جا کوئی نہیں سکتا محمد بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا